السلام علیکم بچوں ہم سبق پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے تو ہم یہاں پہنچے تھے کہ جب پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھ سال کے تھے کہ ان کی ماں کا بھی انتقال ہو گیا اب ہم آگے پڑھیں گے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے then the whole responsibility of محمد's peace be upon him him upbringing fell on the shoulders of his grandfather عبد المطلب however when محمد peace be upon him was eight his grandfather also died but before his death he left his grandson in the custody of his son ابو طالب the elder brother of the deceased father of the prophet پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے جو ساری ذمہ داری ہے وہ اس کے دادا جی پہ آئی تو انہوں نے ہی اس کی دیکھ بال کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جن کا نام تھا عبد المطلب لیکن جب when Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم was eight years old he too died who died his grandfather عبد المطلب لیکن اپنی death سے پہلے انہوں نے اپنے grandson کو کس کی custody میں چھوڑا اپنے دوسرے اپنے بائی اس کے مطلب جو Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے انکل کو سومب دیا کس کو سومب دیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کی ان کو اس کی ساری ذمہ داری کس پہ آئی the elder brother of the deceased father of the prophet یعنی Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انکل پر all the children did ابو طالب have no children of his own تو سارے بچوں نے سارے بچے کون تھے احمد کمال سلیمان اور کون تھا شبنم تو انہوں نے سب نے پوشا کہ جو ابو طالب تھے یعنی کہ Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چاچا تھے کیا ان کی کوئی اپنی اولاد نہیں تھی نانی no no he had his own children also but he loved Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم like his own child he took Muhammad peace be upon him with him on his trade journey to Syria at that time Muhammad peace be upon him was 12 during his during this journey they met a Christian monk who advised abu طالب not to continue his journey but take Muhammad peace be upon him back to Mecca تو کیا ہوا نانی نے بولا no no بچو نہیں نہیں بچو جو ابو طالب تھے ان کی اپنی اولاد بھی تھی لیکن وہ Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ پیار کرتے تھے ایک دن وہ سفر سفر کر رہے تھے ان اسے سیریا جانا تھا تجارت کرنے کے لئے تو انہوں نے Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لیا اپنے ساتھ لیا تو اس وقت جو Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے what was his age at that very time it was he was 12 years during this journey اس سفر کے دورہ ان کو ایک کچن موق کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے جو ابو طالب سے یہ کہتا ہے کہ اس بچے کو آپ سیریا نہ لیں کیوں اس کو مکہ واپس لے جائیں آپ چلڑن why did he do so جو سارے بچے تھے انہوں نے بولا نانی سے پوچھا کہ اس کرسٹین موق نے ایسا کیوں بولا نانی he told ابو طالب that he had seen in محمد پیزی upon him all the characteristics of the lost prophet that the bible talks about in order to keep him away from any harm he should return to مکہ it is said that ابو طالب returned to مکہ after selling his merchandise from which he had earned very good profit نانی نے بولا اس نے ابو طالب سے اس کرسٹین موق سے یہ کہا کرسٹین موق نے ابو طالب سے یہ کہا کہ یہ جو محمد ہے اس میں جو ہمارے last پیغمبر آنے والے ہیں اس کی جو characteristics ہیں وہ ساری اس میں موجود ہیں جو bible میں جو بھی لکھا ہوا ہے وہ اس بچے میں موجود ہے اس کو کسی نقصان سے بچانے کے لیے کوئی اسے نقصان نہ پہنچ جائے اسی لیے میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اسے مکہ واپس لے جائیں تو بچوں یہاں تک آپ نے پڑھا تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہ ہم آگے پڑھیں گے تب تک کے لیے خدا